بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ ساتھ خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہیلس سیفٹی اور نوائرمنٹ کے حوالے تھے ہیں اور گلف میں اس کی کیا ڈیمانڈ ہے اور اس کی کیا بیسک کالیفکیشن جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کون کون سے سیلٹیفیکیٹ جو ہے اس کیلئے دکار ہوتے ہیں اور ہمارے وہ دوست جو سپیشلی گلف میں آنا چاہتے ہیں اور وہ سیفٹی کے اندر اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں جو مارکیٹ ڈیمانڈ کیا ہے اور سیفٹی کی روز اور ریسپونسیبیلیٹیز کیا ہے تو اس سے بہت سارے سوالات جو سیفٹی کے ریلیٹیڈ ہیں جو اس کی بیسک کے حوالے سے ہیں اور کوئی جاننا چاہتا ہے تو یہ ویڈیو ان کے لئے بہت سوئے ہیلپفول ہے تو آپ دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ایند تک دیکھیں اور اگر آپ کے پاس یہ سوالات ہیں اور اگر آپ کو جاننا چاہتے ہیں کہ سیفٹی کی ریلیٹی تو آپ اس ویڈیو کے ایند تک کومنٹ سیکشن میں آپ کومنٹس چھوڑ سکتے ہیں تو ہم آپ سے کومنٹس بھی ریپلائی کریں گے آپ ہم سے کونٹیٹس بھی کرتے ہیں کسی کسی کی ایسیس کے لئے تھانکیو سو مچ انجوائے کریں اور ویڈیو کو دیکھیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ہیلس سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ ہمارے و دوست جو سیفٹی کو ایسے پروفیشنل ڈاپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ان کے لئے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے اس لئے آپ سے ریکویسٹ ہیں تو اس ویڈیو کو ایند تک دیکھیں اور اس ویڈیو کے ساتھ جھوڑے رہیں اس ویڈیو میں ہم جن ٹاپک کو کور کریں گے اس میں ہے what is HSE ہیلس سیفٹی انوائرمنٹ کیا ہے aims and objective کیا ہے HSE کے roles and responsibilities کیا ہے as a safety professional carrier path کیا ہے HSE certification کا کیا کردار ہے minimum requirement کیا ہے ایک safety professional کو سیفٹی میں آنے کے لئے other HSE disciplines کون کون سی ہیں جو سیفٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور carrier and safety ایک سیفٹی کی مارکٹ میں کیا ڈیمانڈ ہے تو چلتے ہیں start کرتے ہیں what is HSE health prevention of occupational sickness کام کے دوران صحت کی حفاظت کرنا ورکر تو فی بی کل کسی بھی کسن کا انوستان سے بچانا safety prevention of accident and injuries accident or injuries کے وقوع ہونے سے ورکر کو بچانا site کے اوپر protection of environment ماحول جس میں ورکر کام کرتے ہیں environment کی حفاظت کرنا تو ایسی سیفٹی کی definition اس طرح ہوگی a condition which gives freedom from hazard risk or accident that can affect health of workers damage to property or environment management ایسی حالت جو کسی بھی قسم کے خطرات یا accident یا اس کے اثرات سے حفاظت کرتی ہے جو ورکر کی health کو اثر انداز کر سکتی ہے property کو انوستان پہنچا سکتی ہے یا environment میں پیگاڑ پیدا کر سکتی ہے ایسی condition کو safety کہتے ہیں HSE management is responsible for planning implementing monitoring and optimizing operational process in areas of occupation HSE management کی یہ responsibility ہے کہ کام کے areas میں جہاں کام ہو رہا ہو اس پہ اوپر safety کے rules and regulations کو plan کریں اس کو implement کریں لاغو کریں اور monitor کریں کہ وہ صحیح طریقے سے follow up ہو رہے ہیں یا نہیں aims are objective office safety کسی بھی organization کے اندر کسی بھی company کے اندر HSE department کی یا safety کی کیا requirement ہیں ضروری آپ کیا ہیں to create to work tools or equipment and environment کام کرنے کا طریقہ یا جو tools اس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں یا equipment اور environment کی حفاظت کے لیے safety department کی ضرورت بہت ضروری ہے maintain a good culture of safety and our organization किسی بھی organization کے اندر safety culture کو maintain رکھنا تو کیم رکھنے میں safety department بہت اہم کردار ادا کرتا ہے production of employees providing safe working conditions workers کو safe ماحول provide کرنا جس میں وہ آسانی کے ساتھ کام کرے یہ بھی safety کا اہی کام ہے loss prevention and proactive policy in areas where failure can occur وہ جگہ وہ area جہاں پر accidents یا injury سے خطرات ہیں تو نقصان ہونے کی chances کو کام کرنے کے لیے policies and rules کو implement کرنے کے لیے safety کی ضرورت ہوتی ہے reducing occupational risk relating to the performance of their duties کام کے دوران جو کسی بھی قسم کے خطرات ہیں جو performance کو جو output کو کام کرتے ہیں تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کی بنیاد پر کسی بھی organization میں HSE یعنی safety کی requirement بڑھ جاتی ہے اب ہم بڑھتے ہیں what are the responsibilities of a safety professional اگر آپ کسی organization کے اندر کام کرنا چاہتے ہو تو آپ کی rules and responsibilities کیا ہوں گے آپ چنکن چیزوں کو cover کرو گے provide induction training and awareness at all levels within our organization as a safety professional یہ ہماری responsibility ہے کہ ہم اس organization کے اندر تمام level پر یعنی small staff سے لے top management تک جو appeal organization میں کام کر رہے ہیں ان کو safety کے حوالے سے induction دی جائے training بھی جائے اور awareness provide کی جائے develop implement and monitor HSE policy program and procedure HSE management کی responsibility ہے کہ وہ کام کے حساب سے جو HSE کی policies کو develop کرے اس کو implement کرے لاغو کرے اس کو monitor کرے وہ HSE procedure کو follow up کر رہے ہیں یا نہیں report all type of unsafe act or conditions accidents near miss and keep prepared کسی بھی site کے اوپر کسی بھی قسم کے جو accident ہوتے ہیں جو بھی unsafe act or conditions نظر آتی ہیں جو near miss ہوتے ہیں ان کو record keeping کرے اور لوگوں کو اس کی awareness دے تاکہ اس کو reacquered ہونے سے مچایا جا سکے investigating causes of accidents and other unsafe conditions on job side finding the best way to prevent reoccurrence کسی بھی قسم کے accident کی ہونے کی صورت میں ان safe condition کی investigation کرنا کی root card is کیا تے اور اس کی best فینڈنگ کیا ہیں اور اس کا preventive action سے بچا جاتا کہ یہ ہماری responsibility میں آج سا ہے inspecting production tools equipment and process to make sure they are safe ordinary repair for unsafe or any damage equipment کام کے درہا کسی بھی قسم کے استعمال حانوالی machinery tools equipment make sure کرنا اور inspecting کرنا کہ وہ safe ہے اور workers کے training بھی گئی ہے اور وہ کسی بھی kitchen کے damage سے free ہے meeting company health and safety goals company کی جو safety کے goals ہیں جو company کے policy ہے کیا وہ implement ہو رہی ہے وہ follow up ہو رہی ہے یا نہیں auditing production keeping on the locket or any unsafe behavior or break in the regulation rules and regulation جو activities ہیں اس کو auditing کرنا production کی اور اس کا record رکھنا کسی بھی کے unsafe act or condition کو assessing risk and possible safety of all aspect of operation تمام جو بھی activities site کے اوپر رہی ہیں ان کی risk assessment کرنا previous assessment اس میں کسی کسی possible hazard ہے اس control measure کیا ہے اور اس sharing information suggestion and observation with the project leadership to create consistency in the safety standards throughout the production team and entire company company کے کام کرنے والی تمام team تمام workers لے کر supervisor foreman engineer top management project manager تمام لوگوں کے سناد جو بھی observations ہیں جو advises safety catered ان کو share کرنا اور ان کو اس کے حوالے awareness دینا presenting safety principles to staff in meeting and lectures type training sessions workers کو safety کے related rules and regulations سے update کرنے کے لئے meeting کرنے کرنا lecture کے ذریعے سے on job duty toolbox session کے ذریعے سے جو ہے ان کو awareness provide کرنا making sure on activities and understand and progress as per client requirements جو بھی site ki requirement جو بھی اس کا standard ہے اس کے مطابق تمام activities کو follow up کرنا participating in continuing education to update knowledge of health and safety protocols and techniques being safety professionals یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے can ہم ہم تمام جو safety updates ہیں اس کے بارے میں aware تمام safety کی certification لیں تاکہ ہمارے knowledge میں زیادہ information اور لوگوں کو زیادہ safety information دی جا سکے اس کے بہاف of certification important i have divided it into two disciplines fundamental hse certification and supplementary certification what are the fundamental certification یہ وہ certificate تھے جو ہمارے career میں بہت ضروری on behalf of these certification we can do supplementary division mean اگر آپ safety میں career بنینا چاہتے ہو تو fundamental certification کا آپ کے پاس ہو بہت بہت ضروری ہے اس میں مختلف خدم کی certification ہے جیسے نیبوش نیبوش ایک UK بیس certificate international because nice اس کی بہت زیادہ value especially in gulf کے اندر مختلف خدم کی certification level one two three international general IGC جو بہت زیادہ demanded سکتے ہو جس کے علاوہ آیوش ہے آیوش awarding body ہے جس کے بہت پر جو ہے وہ آپ کو graduate level کے certification ملتی ہے on behalf of your experience جن کے other requirement ہوتی ہیں like اگر اپنے بہت diploma ہے level 6 ھو تھم ہے ڈی نیبوش international diploma ہے تو آپ ڈیوش کا status لے سکتے ہو cmi ڈیوش ہے cf ڈیوش ہے ڈیوش کا status جو ہے آپ لے سکتے ہو اگین CSP certified safety protection these are جو جو آپ کو ایک good safety profession کی helpful ہو سکتے ہیں supplementary وہ certificates ہیں جو وقت کے ساتھ اپنے knowledge میں اضافہ کرنے کے لیے سائٹ کی requirement کے لیے اتka ہونا بھی بہت ضروری ہے اس میں اوش 30 hours ہے فارس date کی training ہے fire watch ہو گیا manual handling coach assessment confine space risk assessment یہ بھی آپ جی لیے جو ہے آپ یہ profession کو چار چان لگا دیں گے what are the basic minimum requirement to become a safety professional اگر آپ safety کے اندر آنا چاہتے ہو safety professional is different minimum requirement کیا ہے تو different categories کے اندر جو from middle level to lower level to top level پہ میں کو divide کیا ہے number one پہتا ہے safety assistant or helper اگر کوئی بندہ as a safety assistant یا helper کے طور پہ کام کرنا چاہتا ہے تو it should be educated better ہے اگر وہ educated ہے اور at least up to standard اس کی education ہے اور fresh level پہ بھی ہوگا تب بھی وہ چلے گا اور one to two year اگر side کا experience ہے تو safety assistant کے طور پہ کام کرتے ہے جیسی کوئی خاص قسم کی fundamental تو کوئی certification نہیں ہے بہت better ہے کہ اس پاس training ہونی چاہیے اگر کوئی اپنا career start کرنا چاہتا ہے تو better ہے اس پاس education کا standard ہے وہ 10 plus ہونا چاہیے اور اگر وہ graduate ہے تو وہ اور better ہوگا fresh level پہ بھی سیفٹی افیسر انسپیکٹر level پہ apply کر سکتے ہو but اس کے لئے آپ پہ پاس certification fundamental میں نیبوش کا ہونا ضروری ہے یا prefer کے جاتا ہے otherwise IOS managing safety like OSHA first aid of fire safety level پہ بھی آپ as a safety officer اپنا career start کر سکتے ہو سیفٹی supervisor پہ پہنچنے کے لئے آپ پہ safety officer انسپیکٹر سے at least five to eight year کا experience ہونا چاہیے اور education وہی 12 plus standard ہونا چاہیے graduate ہوگا تو اور better رہے گا اس کے لئے آسانی ہوگی اور نیبوش demand کیا جاتا ہے supervisor level کے لئے کیونکہ یہ leading role ہے اور کے بعد supplementary میں آپ پہ iOS OSHA سیفٹی advisor سیفٹی انجینر اور lead editor کے طور پر اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو educated ہونا چاہیے like graduated or 12 plus standard اگر engineering background ہے تو وہ بہتر ہے پریفر کے جائے گا اور experience جو اتھ کے لئے lead auditor کے لئے safety engineer advisor کے لئے 1 to 10 years experience ہے نیبوش international diploma بہت زیادہ value ہے نیبوش IGC کا ہونا ضروری ہے اور ISO standards کی information ہوتے پاس ہونا سے یہ سارے کے سارے as a HAC manager اگر کوئی پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے اپتے پاس from safety officer to supervisor to safety engineer 10 to 15 years experience ہونا آئیوز ISO standards آئیوز کا جو ہے knowledge ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور important ہے HAC director اور corporate manager level پہ کوئی کام کرے گا تو اس صورت میں experience must be more than 15 years ہونا چاہیے plus بھی ہو سکتا ہے graduate and master level prefer ہوگا تو دوستو یہ وہ levels ہیں پہ پہنچنے salary کا requirement ہے جو ان کے دوسرے benefits ہیں وہ بھی اس حساب سے ہوں گے تو آپ یہ ساری چیز ہیں but these are not international standards this is as for my experience اب ہم آتے ہیں other safety discipline جو safety کے related ہے safety کی help کرتے ہیں جو safety میں بہت زیادہ support کرتے ہیں بلس in case of fire یا کسی بھی قسم case of power کے صورت میں وہ اس سے نپڑ سکتے ہیں فاش traders سائٹ کو پر بہت کردار آتا ہے ان case of situation injuries کو جو ہے یہ وہ action لے سکتے ہیں help کرتے ہیں flag man یا bank man کا کردار جو ہوتے ہے وہ vehicle کی movement کو سائٹ کے اوپر کسی بھی کسی بھی machine بھی یا pedestrian کی movement میں اہم کردار کرتے ہیں these are like sergeant scap folder safe working platform کو erect کرنا یا dismantle کرنے میں بہت اہم کردار کرتے ہیں اور scap folder certified ہوتے ہیں reger کا safe lifting میں بہت اہم کردار آتا ہے تا کہ کسی بھی کسی بھی accident سے بچا جا سکے confined space attendant کسی بھی کسی بھی کسی اور اس کے حوالے سے تمام طرح کی safety precautions کو وہ کنٹرول کرتے ہیں HSE trainer کا بہت important کردار ہوتا ہے جو بھی workers side کے کسی بھی ورکز کو training دینا awareness دینا اور induction کا سارا جو کدار ہوتا ہے وہ HSE trainer کے اوپر آتا ہے اسے بعد دوستو ہم آتے ہیں کہ HSE carrier as a safety کا market میں کیا demand ہے کیا آج کس دور میں ہم safety میں کدار جس کی value ہے یا ہم as a carrier develop کر سکتے ہیں یا نہیں جیسے گلف کنٹریز میں especially ہر ان گلف کے اندر بہت جیسے ایکس پو 2020 کا سیزن چل رہا ہے اس کے علاوہ قطر میں فوٹ پر ورلڈ کپ کا ہے اور اس کے علاوہ ساوڈ یا دوسرے گلف کے اندر اس ٹائم جو ہے وہ construction field کے اندر یا entertainment میں بہت زیادہ investment ہو رہی ہے تو definitely اس میں جو accident rate ہے وہ بھی زیادہ ہے تو in this cases جو safety کی requirement تلکل ہے لیکن اگر آپ سیفٹی میں آنا چاہتے ہیں تو آپ سے پاس جو ہے وہ better experience better knowledge ہونا چاہیے education ہونا چاہیے تب ہی آپ سیفٹی میں adjust ہوسکتے ہیں اگر ہم two year کا جو کمپیریزم دیکھا جائے گراف کو دیکھا جائے گلف کے اندر کچھ کنڈیشن بھی تھی 2020 کے دوران میں تو روٹین بھی کم رہی گلف پر در اگر آپ گراف کو دیکھیں تو کتر کے اندر اگر 38% تھی تو 66% جو ہے وہ ہو گئی ہے اور اس طرح سعودی عرب امان وغیرہ کا جو بھی گراف ہے آپ اس میں دے سکتے ہیں but it doesn't mean کہ requirement نہیں ہے requirement ہے don't lose it آپ محنت کریں اور اپنے education کو اپنے experience کو increase کریں اور بے شک آپ جو ہے وہ اچھی جو دے سکتے ہیں تو یہ چھوٹا سا جو آپ کی محبت سے پیار سے چل رہا ہے اور آپ کی کومنٹ ہیں آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہم اور کام کریں گے اگر آپ کو کسی کوئی questions ہے تو آپ کومنٹ باکس میں جا کے اپنے کومنٹ پکا ساتے ہیں اور thank you so much enjoy کریں اللہ حافظ